اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں جَالْنَا بَيْنَكَ وَيَنِ اللَّذِينَ اللَّهِ يُمِنُنَا بِالْآخِرَةِ اِحْجَابَ مَسْتُورَةِ تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے معبین کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں پردہ حائل کیوں ہوا ہے؟ چونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تو متوجہ ہے ہی نہیں سنجیدگی ہے ہی نہیں بابر وعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں اس تو توجہ سے کہا ہے کہ سنیں گے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف تعبیر کر رہے ہیں اس قانون فطرت کے مطابق چونکہ ہے ہم نے ہم ڈال دیتے ہیں ان کے اور آپ کے معبین ایک غیر مرئی پردہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَجَالْنَا عَلَا قُلُوبِهِ مَقِنَّةً ان کے دلوں کے اوپر بھی ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں پردے ڈال دیتے ہیں اے یفقہو ہو کہ وہ اسے سمجھ نہ پائیں وَفِيَادَانِ هِمْ وَقْرَعَ ان کے کانوں کے اندر سقل پیدا کر دیتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرَانِ وَعْدَهُ اور جب آپ قرآنِ مجید میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں توحید کے ساتھ اکیلے اسی کا وَاللَّا عَلَا عَلَا عَدْبَارِهِمْ نُفُورَا تو وہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں بدک کر کے یہ کیا ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ کی رٹ لگا رکھی انہوں نے اور والیہ بھی تو ہیں آخر ان کا بھی کچھ ذکر کریں کبھی ان کا بھی بارے ان کا بھی بیان ہو جائے لیکن نہیں یہ تو ایک ہی اللہ کی رٹ لگاتے ہیں تو وہ بالکل بدک کر چلے جاتے ہیں نَحْلُ عَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِزْ اور جب اے نبی یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور توجہ سے بیٹھ کر سنتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا سنتے ہیں میں عرض کر چکا ہوں اس کا پس منظر کہ وہ اپنے عوام پر یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں سمجھنا چاہتے ہیں پھر ہمارے ذہین ہے انٹیلیجنسیہ ہے ہمارا یہ یہ ہمارا الیٹ ہے تو یہ جا کر سوچتے ہیں پھر آخر کوئی بات نہیں ہوگی محمد کے پاس کہ یہ لوگ جو ہیں پھر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے جو یہ سنتے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس تو کیا سنتے آتے ہیں وَعِزْ هُمْ نَجْوَا اور پھر جب یہ علیدہ ہوتے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اور پھر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ظالم اِن تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجَلُمْ مَسْحُورَ تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سہر زدہ شخص کی یعنی ان میں سے کسی کے دل میں کوئی بات پیدا ہونی بھی لگتی ہے کہ نہیں بھئی آئی تو جو بات کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وزنی بات ہے اس پر تو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اب ان کے کان کھڑے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تو ہمارے اس دوست اور ساتھی کے اوپر تو محمد کا دعو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا پھر اس کو سمجھاتے نہیں بھئی ایک سہر زدہ آدمی ہے مسہور انسان ہے کہاں اس کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہو انتر کیفہ غربو لکل امثال دیکھئے اے نبی کیسی مثالیں وہ آپ کے لئے بیان کرتے ہیں سہر زدہ مسہور کبھی ساہر کبھی مسہور کبھی شاعر کبھی مجنون یعنی کوئی ایک رائے بھی ان کی نہیں آپ کے بارے میں بن رہی ہے فَضَلُوا اب وہ بھٹک گئے ہیں فَلَا يَسْتَطِعُوا نَسَمِيلًا اور اب یہ راہیاب نہیں ہو سکیں گے وَقَالُوا اَذَا كُنَّا عِزَامًا وَرُفَاتًا اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بھی ہمارا گوشت گل سڑ کر جو ہے راک ہو جائے گا اَيْنَّا لَمَمُعُسُونَ خَلْقًا جَدِيدًا کیا کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا ایک نئی زندگی ایک نئی تخلیق گویا کہ یہ بہت محال معلوم ہوتا ہے ناممکن ہے قُلْ قُونُوا حِجَارَتًا وَحَدِيدًا اَيْنَبِينَ سے کہیے تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اور بٹی کی بات کر رہے ہو خاتم پتھر بن جاؤ اور لوحہ بن جاؤ اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبَرُ فِي صُدُونَكُم یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ذہن میں ہو تمہارے اس کا تصور کر سکتے وہ بن جاؤ تب بھی اللہ اٹھا لے گا فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِدُونَا پھر وہ کہیں گے اچھا کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا قُلِ اللَّذِي فَتَرَكُم اَوْلَ مَرَّا کہ یہ وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا فَسَيُنُ بِذُونَا اِلَيْكَرُوْسَهُم تو پھر وہ آپ کے سامنے در آپ نے سرکوں کو مٹھائیں گے سروں کو ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وَيَقُولُونَ مَتَاؤ کب ہوگا ایسا مَتَائیے قُلْ اَسَانِ يَقُونَ قَرِيبًا کہہ دیجئے ہو سکتا ہے قریبی آئی ہوئی تمہاری شامت جو ہے ہو سکتا ہے دور نہ جس دن کے وہ تمہیں پکارے گا جا تمہاں اپنی قبروں میں ہوگئے یا گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کی شکل میں ہوگئے لیکن تم چلے آوگے اس کی پکار پر لبے کہتے ہوئے بِحَمْدِ ہی اس کی حمد کرتے ہوئے وَتَذُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور تم گمان کروگے وَقُلْ لِعْبَادِي يَقُلُ لَّتِيهِ اَحْسَنَ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے اب یہ عبادی کون ہے اہلِ ایمان بجائی آئیوں لذین آمنوں کہنے کے قُلْ لِعْبَادِي میرے بندوں سے کہہ دیجئے يَقُلُ لَّتِيهِ اَحْسَنَ وہ بات کیا کریں اندہ مطلب یہ ان کی طرف سے کوئی تلخی کی بات نہیں ہونی چاہیے اب ان لوگوں کے آبا و اجداد سے بنے ہوئے ان کے خیالات ہیں قائد ہیں ان کی ریتیں ہیں ان کی رسمیں ہیں ان کی حمیت ہے ان کی غیرت ہے عوام میں جہالت ہے ان کے چودریوں میں اپنے مفادات اپنی حیثیت اس کا احساس ہے لہذا یہ تمام رکاوٹیں جو ان لوگوں کے راستے میں حائل ہیں ان کا خیال کریں تو اپنا جو دائی جو ہے اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے حلم ہونا چاہیے دائی کہیں مشتعل نہ ہو انہیں بات کرنی چاہیے اندر شیطان یقین شیطان تو چاہے گا کہ ان کے درمیان کوئی دلڑائی شروع کرا دے ہاتھ ہپائی شروع کرا دے یقین شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی ربکم عالم بکم تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے این اشاہ یرحم کم وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا او این اشاہ یعذب کم چاہے گا تمہیں عذاب دے گا ومار صلی اللہ علیہ وقیرہ اور نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھی جائے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے نہیں یہ معاملہ ہر شد کا اپنا ہے ذاتی ہے his own choice وربک عالم بمن فس سماوات واللہ رسول اللہ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمان میں اور زمین میں